رتنپورا بالو گھاٹ کے تھکدار سے دس لاکھ روپے کا رنگداری مانگنے کی گھٹنا میں شامیل پندرہ ہجار روپے کے نامی بندماش اندریس تیواری اور مونو تیواری گولا کو پولیس اور کرائیم برانچ کے ٹیم نے ایک مڈبھیر میں گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گرفتار ابیوکت کے پاس سے پولیس نے تین سو پندرہ بور کا ایک تمنچہ اور کارتوس برامت کیا ہے پولیس لائن کے سبھاگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اشک کمارورما اور سی او کرائیم پروین کمار سنگھ نے بتایا کہ گرفتار ابیوکت ککھیات اپرادی امرجیت یادو گینگ کا صدق سے ہے ان لوگوں نے رنگداری مانگنے کے لیے ایک گینگ بنا لیا ہے اسی گینگ کے پانچ بندماشوں کو نو دسمبر کو پولیس نے گرفتار کیا تھا سیس ابیوکت فرار ہونے میں سفل ہو گئے تھے اسی گینگ کے اندریش تیواری اور مونو تیواری پتر اشونی تیواری نیواسی نارائن پورو تھانا گولا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جبکہ اس کے ساتھ کے دو سہیوگی رامجیت یادو اور جے پرکاش یادو بھاگنے میں سفل رہے جن کے اوپر پچیس پچیس ہجار کا انعام گھوشت کیا گیا ہے گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اشک کمارورما اور سی او کرائیم پروین سنگھ نے بتایا گولا تھانا چھتا اندرگتو یا ستائیس نومر کو ایک رنگداری کی کھٹنا ہوئی تھی اس میں پہلے پانچ عبیقت گرفتار ہوئے تھے اور اس کے سمبت میں نو دسنمر کو پیسی آرڈی ہو چکی ہے کچھ افرار چل رہے تھے اس میں سے ایک اندرجیت اندریش تیواری مونو تیواری کر کے ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے یہ پندرہ ہجار کے انعامیاں ہیں تو اسی جو گرفتاری ہوئی ہے رنگداری والا معاملہ کافی مہترن گھٹنا یہ جنپت کر رہا ہے تو کلملاک اچھے گرفتاریاں ہو گئی ہیں اب دو لوگ گرفتاریاں بھیب سیس ہیں اسی گرفتاری پر پیش میں آج یہ پیسی گلائی گئی تھی رنگداری والا معاملہ ہے رنگداری والا معاملہ جو دس لاکھ کی رنگداری ہوئی تھی مانگ کی گئی تھی اور یہ باروٹھے کا سمبت میں تھا اس میں پولیس مودھ بھیڑ میں اس کو پکڑا گیا ہے دو ہزار نو سے اس کا اپرادی کی تحاصل ہے دو ہزار نو سے یہ تین سو سات کا بھی ملجم رہا ہے اس دوران اس نے فیرنگ کیا تھا اس کے بعد یہ گولا سے سیگری گن سے باز گاہوں سے اور خزنی سے چار الگ الگ تھانوں سے اس کا اپرادی کی تحاصل ہے عمر جیت یادو گھین کا سکری سدس رہا ہے فلال یہ رام جیت یادو جو اس کا سگا بھائی ہے اس کے ساتھ لوز کوڈینیشن میں یہ کام کرتا ہے دھنو گھائی اور تھیرنگداری اس کا اٹھے پرمک پیشا رہا ہے اور مقبیر کی سوچنا پر یہ کاروائی کی گئی ہے پرمک بات یہ ہے کہ جس مدھےڑ میں اس کے پہلے پانچ لوگ پکڑے گئے تھے نو تاریخ کو نو دیسمبر کو اس میں بھی یہ وقتی مطلب فرار تھا موقع سے فرار ہو گیا تھا جس کے دوارہ ٹھیک ہے اس بات کو قبول کیا گیا ہے باقی آپ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بیل گھارٹ اور اس چھترے میں جو رنگداری کا ایک ریکٹ ان لوگوں نے چلانے کا پریاس کیا تھا اسی کو توڑنے کا ایک سفر پریاس ہم لوگ کر رہے ہیں اور لوگ کی بھی گرفتاری جلدی کی جائے گی مرچید کا بھائی ہے رامجی طیزہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے اوپر بیٹی پچیززار کا انہم ہوگیا اس سبھی نامیاں ہوگیا ہیں